اسلام علیکم میرے شکاری دوستو کیا حال ہے رات کو بارہ بجے ہم گھر سے نکلے ہیں اور آج ایک بار پھر جا رہے ہیں ہم خیرپور ڈسٹرک میں 63 چک پہ شکار کرنا ہے ابھی ہم گھڑ جبناو سے آگے پہنچ گئے ہیں اور تقریباً یہاں سے اور ہمارا آدھے گھنٹے کا راستہ رہ گیا ہے پہنچتے پہنچتے ہم صبح کے ساڑھے پانچ تو تقریباً ہو ہی جائیں گے آج ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا بنتا ہے انشاءاللہ کوشش تو ہے ہماری تقریباً ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ کہ ہم نے شکار کرنا ہے اللہ خیر کرے گئی ہے یہ وہ جگہ ہے نئی جگہ جہاں ہم پہنچے ہیں کچھ یہاں پہ ہم نے گھاٹ بغیرہ کٹے ہیں دیکھیں کیا بنتا ہے انشاءاللہ جگہ تو بہت اچھی ہے اب شکار ہمارا تقریباً شروع ہو گیا تھا صبح سے پانچ ہم نے سنیک ہیٹ پکڑے تھے جسے سول کہتے ہیں ابھی پھر لگا ہے کوشش ہے کہ یہ بہار آ جائے شکار میں آج کے ویسے کوئی اتنا صبح سے تو مزہ نہیں آیا کیونکہ نئی جگہ تھی جہاں ہم پہلے گئے تھے یہ تو خیر دوسری جگہ ہے نئی جگہ تھی تو گھاٹ بغیرہ ہم نے دوبارہ خود ہی کٹے مگر اکثر وہاں پہ بڑی مشلیاں ہمارے ہاتھ سے سلپ ہوئیں بیک آز آف یہ جو پٹیرہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں ڈکڈک گری جس میں چار چار پانچ پانچ چھے چھے کلو کے بھی سول تھے برہل ابھی ہم اپنی پرانی جگہ آ گئے ہیں یہ ہمارا شکار ہے جو ہم نے آج صبح سے لے کے تقریباً گیارہ بھی تک کیا ہے ابھی ہم یہاں پہ مچھلی پکائیں گے بوپیرہ کھانا وانا اس کے بعد پھر شام میں شکار کریں گے یہ وہ جگہ ہے فریت کے ٹیلوں کے بیٹھ میں وہ جھیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے جس میں ہم آئے ہوئے ہیں بس اب ہمارا کھانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے کھانا پکانا شروع کر دیا ہے یہ ہمارے یار دوست ہیں مقامی بس اب ہم انظار میں ہیں کہ جیسے ہی کھانا پکانا کمپلیٹ ہو تو ہمارا لنس ٹائم شروع ہو جائے سلاد وغیرہ تیار ہو رہی ہے کھانا بھی تقریباً تیار ہے دیکھیں نظر تو آپ کو آئی رہا ہوگا مگر شاید خوشبو بھی آ رہی ہو بہترین قسم کی جو ہے مشلی وہ بنائی گئی ہے سب لوگ تقریباً تیار ہیں دوریں لگی بھی ہم نے چھوڑ دی ہیں اب ہمارے واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے کوشش ہے کہ جلدہ جلدہ ہم واپس گھر پہنچیں مگر پھر بھی لگ رہا ہے کہ پہنچتے پہنچتے ہمیں رات کے بارہ بچ جائیں گے انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں